try and accept block جب ہم exceptions کو handle کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ construct ہے جو کہ windows operating system آپ کو provide کرتا ہے اس کے اندر ایک try clause ہے اور ایک accept clause ہے اور try clause جو ہے وہ ایک block بنتا ہے اس block کے اندر آپ کچھ code رکھتے ہیں اور accept clause جو ہے اس کے اندر آپ بھی کچھ code place کرتے ہیں اور ان دونوں blocks کی مدد سے آپ exceptions کو handle کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم try اور accept block بناتے ہیں یا design کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی program لگتے ہیں تو تھوڑی سے آپ planning کرتے ہیں آپ program کا کچھ design بناتے ہیں آپ کچھ اس کا logic بناتے ہیں آپ اس کا کوئی flow control بناتے ہیں کہ یہ program اس طریقے سے run ہوگا اس کے اندر یہ decisions ہوں گے اور اسی طرح سے جب آپ نے exceptions لگانی ہے تو ان یا اس construct کو use کرنا ہے تو یہ بھی اسی طرح کا یہ ایک decision ہے یہ بھی program design کا یہ ایک decision ہے آپ اپنی code کو analyze کریں گے اور اس میں دیکھیں گے جی code کے اندر کونسا ایسا portion ہے جہاں پہ آپ کو try or accept clause use کرنے کی یا try or accept block use کرنے کی ضرورت پڑے گی عام طور پہ آپ اس code کو determine کریں گے اپنی code کو analyze کریں گے کہ کونسا ایسا part ہے جس کے اندر exceptions آ سکتی ہیں عام طور پہ اس part کو جس کے اندر کے exceptions occur ہو سکتی ہیں ان کو try کے اندر رکھا جاتا ہے یعنی کہ یہ code آپ try کر رہے ہیں اس code کو execute کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے تو well and good اگر کہیں پہ کوئی exception آ جاتی ہے تو اس کے لیے accept clause ہے تب وہ try clause سے نکل کے سیدھا accept clause کے اندر چلا جاتا ہے اور accept clause کے اندر آپ پھر وہ جو exception occur ہوتی ہے اس کو handle کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب کس طرح کی code کو آپ try clause کے اندر رکھیں گے اس کے لیے آپ مختلف طریقوں سے intuitively decide کر سکتے ہیں کہ آپ کی code کا کونسا part جو ہے وہ try clause کے اندر آنا چاہیے کوئی اس طرح کے system calls جہاں پہ آپ perform کر رہے ہیں system calls کے اندر آپ نے parameters پاس کرنے ہیں کبھی parameters آپ جو ہیں وہ ہو سکتا اس کے اندر کوئی abnormal values آپ پاس کریں ایسی values جن کو کہ وہ system calls جو ہیں handleی نہ کرتی ہوں تو وہاں پہ جب بھی system calls basically use ہوتی input output operations perform کرنے کے لیے تو اگر کوئی ایسا system call آپ use کر رہے ہیں جو input output operation perform کر رہی ہے اور جس کا کیا آپ کو ایکسس نہیں ہے جس کا کیا آپ کو privileges نہیں ہے exception نہ کر ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو privileges بھی یہاں ہو سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر parameters کچھ صحیح specify نہیں کیے ہوئے تو وہاں پہ بھی exception نہ کر ہو سکتی ہے پھر اس کی دوسری candidate جو ہے وہ کوئی ایسی code ہے جہاں پہ آپ کوئی referencing کر رہے ہیں memory کو refer کر رہے ہیں ایسے memory area کو refer کر رہے ہیں جو maybe exist ہی نہیں کرتا یعنی کہ آپ کے پاس کوئی dangling pointers ہیں یا pointers کے اندر آپ نے کوئی value غلط place کر دیا اور ان pointers کی مدد سے آپ memory area کو access کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس case میں بھی exception ہوا کر ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ arrays define کی ہیں جو c کی arrays ہیں ویسے تو theoretically speaking اس کے اندر اگر کچھ آپ نے bounds define کی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ نے number of elements define کی ہوئی ہیں تو آپ ان elements سے exceed بھی کر سکتے ہیں لیکن جب exceed کرتے ہیں تو اس کے باہر کی memory space جو ہے وہ access ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کی کوئی ایک ایسی index access کی ہے جس memory location کی آپ کو rights نہیں ہیں privileges نہیں ہیں اس memory location کو access کرنے کے again یہ ایک طرح کی dereferences ہی ہے کہ آپ ایک ایسی memory location کو access کرنے کی کوشش کریں جس کا کیا آپ کو rights نہیں ہیں exception آکر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور کئی قسم کے arithmetic operations ہوتے ہیں جہاں پہ exceptions آکر ہو سکتی ہیں arithmetic errors آپ نے کئی طرح کے پڑھے ہوں گے جس کے اندر ایک overflow ہوتا ہے ایک underflow ہوتا ہے ایک divide overflow ہوتا ہے یعنی کہ divide by zero اگر آپ zero سے divide overflow different ہے اور division by zero different ہے یہ بھی دونوں دو قسم کے arithmetic errors ہی ہیں اگر آپ کسی number کو zero سے divide کہا دیتے ہیں تو جو آپ کا microprocessor ہے وہ کوئی value compute نہیں کر سکتا وہ ایک exception throw کہا دیتا تو اس طرح کے arithmetic operations کے بھی ہے جہاں کہ آپ کو اس طرح کے arithmetic operations perform کر رہے ہیں variables کو use کر رہے ہیں division کے اندر اور ان variables کی values کی وجہ سے جو denominator ہے وہ zero ہو سکتا ہے وہاں پہ divide by zero کا error آسکتا اگر آپ نے بہت چھوٹا devices specify کیا ہے اور بہت بڑا جو numerator specify کیا ہے dividend specify کیا ہے تو اس case کے اندر آپ کے پاس جو quotient آتا ہے اگر وہ range succeed کر رہا ہے again وہاں پہ overflow occur ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ function calling جو ہے اس کے اندر اگر آپ کو unexpected parameters پاس کر دیں وہاں پہ بھی exceptions جو ہیں وہ throw ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے آپ decide کر سکتے ہیں کہ کونسی ایسی آپ کا code کا part ہے جہاں پہ exceptions occur ہونے کے chances ہیں تو first of all جب آپ program کو design کریں گے تو آپ اس طرح کی code کو بیچ میں سے single out کریں گے اور پھر آپ try اور accept block کو use کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ آپ try اور accept کا جو block ہے اس کا structure دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلے try کا clause ہے یہ ایک block کی form میں ہے parenthesis ہیں اس block کے اندر آپ کی code ہوگی جس کو آپ suspect کرتے ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی exception occur ہو سکتی ہے اس کو آپ اس try والے block کے اندر place کریں گے اگر exception نہیں occur ہوتی well and good کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن in case exception occur ہو جاتی ہے تو آپ کا program جو ہے وہ inadvertently جو ہے وہ exit نہیں ہو جائے گا inadvertently terminate نہیں ہو جائے گا کیا ہوگا کہ execution جو ہے وہ accept block کے اندر آ جائے accept block کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک filter expression ہے اس کی مدد سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ exception کس وجہ سے occur ہوئی ہے اور اس کے accordingly پھر آپ اپنا termination code بھی لکھ سکتے ہیں کہ جی اس وجہ سے اگر exception occur ہوئی ہے تو آپ کو کیا کیا چیز terminate کرنے کی ضرورت ہے جو جو resources آپ نے allocate کی ہوئے ہیں کوئی memory resource allocate کیا ہوئے ہیں کوئی اور کسی قسم کے resources acquire کی ہوئے ہیں کوئی files open کی ہوئی ہیں ان کو close کر دیں memory کو de-allocate کر دیں جو جو آپ نے resources جن کو open چھوڑا ہوئے ہیں ان کو آپ close کر دیں یا delete کر دیں تو آپ accept part کے اندر یہ والا operation perform کر سکتے ہیں اس میں یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ point out کرنی ضروری ہے کہ کیونکہ یہ ایک programming language کا construct ہے ہو سکتا ہے ایک function کے اندر آپ نے exceptional handle لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی ایک function call کیا ہے جس function کو call کیا ہو سکتا ہے اس function کے اندر بھی کوئی exception handler ہو تو اس طرح ایک آپ کے پاس پوری ایک cascade بن سکتی ہے of exception handlers اب ان cascade of exception handlers کو عام طور پر compiler کس طرح سے handle کرتا ہے عام طور پر compilers جو ہیں اس کو stack کی مدد سے handle کرتا ہے جو most simplistic طریقہ ہے وہ stack ہے stack کی مدد سے ان کو handle کیا جاتا ہے اس کے اندر جو سب سے last کہلیں کہ try کا structure ہے وہ سب سے top پر بڑھا ہوگا stack کے top پر بڑھا ہوگا اب دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ exception کہاں سے اکر ہوئی ہے اب جہاں سے اکر ہوئی ہے تو کیا اس کا جو matching accept کا clause ہے وہ والا part execute ہوگا یا جو ابھی currently آپ کے پاس try کا structure چل رہا تھا کیونکہ اگر cascade بنی ہوئی ہے اور cascading کے اندر کئی try ہیں تو جو بالکل innermost try ہے اس کا accept کا clause execute ہوگا تو یہ ایک ہمارے پاس option ہوتی ہے اس option کو ہم آگے چل کے discuss کریں گے کہ کون سا والا accept کا clause execute ہونا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو innermost ہے اس کا بھی accept کا clause execute ہو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو stack کو unwind کر کے دیکھنا پڑے کہ پیچھے کون سا ایسا accept کا clause ہے جو اس کے against execute ہوگا یہاں پہ اس structure کو آپ clearly understand کر سکتے ہیں یہ slide آپ کو show کر رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک block 1 ہے block 1 کے اندر ایک آپ کا function execute ہو رہا ہے اس function کے اندر آپ نے try کا clause use کیا ہوئا ہے یہ جو try کا clause ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں block 2 so stack کے اندر پہلے block 1 کا record maintain ہوئا ہے اس کے بعد پھر block 2 کا record maintain ہوئا ہے block 2 آگے ایک function کو call کر رہا ہے f f کو ہم کہہ رہے ہیں block f f کو یہاں پہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ block f کا اس نے نام دیا تو جب f کا function call ہوتا ہے تو اس کے اندر یہاں پہ division by zero ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک دیکھ رہے ہیں expression z is equal to y divided by y minus 1 اگر y minus 1 کسی وجہ سے zero ہو جائے تو آپ کے پاس division by zero کی exception آئے گی یہاں پہ ایک exception تھوڑ ہوگی اب کونسی accept کا clause execute ہوگا block 1 کے accept کا clause execute ہوگا block 2 کے accept کا clause execute ہوگا یا block f کے accept کا clause execute ہوگا block f میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی accept کا clause نہیں ہے تو یہ unwind کرے گا stack اور دیکھے گا پیچھے جائے گا backtrack کرے گا اور دیکھے گا کہاں پہ ہے accept کا clause تو جو اس کو سب سے پہلا accept کا clause ملتا ہے وہ block 2 کے اندر مل رہا ہے block 2 کے اندر جو پڑا ہوا accept کا clause ہے اس کو وہ execute کر دے گا اس طرح ہو سکتا ہے previous اور بھی کئی سارے blocks ہوں اور اور بھی ہمارے پاس accept کے blocks available ہوں تو پھر وہاں پہ آگے پاس option ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو یہ جو innermost accept کا block مل ہے اس کو execute کروائیں یا جو باہر والے جو stack کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس کے اس میں stack مزید unwind ہوگی اور آگے والا جو accept کا clause ہے اس کو execute کروائیں تو windows aph جو ہیں وہ آپ کو یہ پوری facility پروائیڈ کرتا ہے ساتھ میںیں شکریہ